اسلام علیکم نئی سوچ اور نئی خبر کے ساتھ میں ہوں عمر خیام آج میں مجود ہوں صدیق چاند صاحب کے ساتھ آج بات کروں گا بجٹ پر صدیق بھئی آج امپورٹڈ حکومت نے بجٹ پیش کیا اس بجٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اس بجٹ کو میرے دیکھنے یا نہیں دیکھنے سے چلے ہم بات نہیں کرتے یہ جب بھی کوئی پاکستانی اگلے دو چار پانچ دن بعد ہفتے بعد دس دن بعد جائے گا مارکیٹ میں تو اس کو انتاظہ ہو جائے گا کہ بجٹ کس طرح کی دیا گیا ہے کیونکہ اس حکومت کا ایک طریقہ باردات ہے ان کا طریقہ باردات یہ ہے کہ آپ نے بجٹ مشکل دیا ہے مہنگائی بڑھے گی اس کا حال یہ کیا نکالتے ہیں اس کا حال یہ یہ نہیں نکالتے کہ چیزوں کو مینیج کریں اس کا ان کے بعد ساتھ آسان حال یہ ہے کہ میڈیا کے اشتہارات بڑھا دو اشتہارات اربوں روپے کے بڑھا دو اخبارات میں بڑھا دو تاکہ میڈیا سب اچھا کی رپورٹ دے میڈیا جتنی مرضی اچھے کی رپورٹ دے مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ فروڈ کی دکان پر جائے گا سبزی کی دکان پر جائے گا کریاننگ کی دکان پر جائے گا گوشت لینے جائے گا اس کو انتاظہ ہو جائے گا کہ اس امپورٹنٹ حکومت نے عوام کے ساتھ کیا کیا ہے دوسری بات میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ میڈیا آپ آپ دیکھیں گے ایسا ایسا بات کرنا شروع ہو گیا ہمیں گائی پہ وجہ کیا ہے وجہ آپ ہیں وجہ وہ ڈیجر میڈیا کے لوگ ہیں جو اس طرح سے مائک لے کے عوام میں نکل جاتے ہیں اب میڈیا اگر یہ چیزیں نہیں دکھائے گا جو اصل حقیقی عوامی جذبات ہیں اور آپ دکھائیں گے تو لوگ آپ کو دیکھیں گے لوگ ان کو نہیں دیکھیں گے میڈیا اپنی گرتی ہوئی ساکھ کی وجہ سے اب جو ہے وہ میڈیا دکھانا کچھ نے کوئی شروع ہے لیکن اس طرح سے نہیں لیکن ابھی بھی میڈیا یہ کہہ رہے گا ٹین پرسنٹ دکھائے گا باقی یہ دکھائے گا جی بہت ضروری تھا عمران خان یہ کر گیا تھا عمران خان وہ کر گیا تھا عمران خان تو غلط تھا نا عمران خان کو تو ہٹا کے آپ آئے ہیں نا تو آئی ایم ایف کے آگے ڈٹ جائیں آپ آپ کہیں کہ ہم نہیں کرتے آپ آئی ایم ایف کے ڈیل ختم کر دیں آپ جو آپ کہتے تھے کہ ہم بل واپس کروائیں گے یہ قانون بدلیں گے کیوں نہیں بدلا آپ نے تو مسئلہ یہ ہے اس حکومت کا کہ یہ باتیں کچھ اور کرتے تھے ہمیں تو یار ہمیں آپ کو تو سب کو پتا تھا عام آدمی سمجھتا تھا واقعی یہ سچ بول رہے ہیں جب یہ کہتے تھے کہ ہم مہنگائی ختم کرنے کے لیے آرہے ہیں ہمیں پتا تھا کیوں آ رہے ہیں آپ دیکھیں ان کے حامی ان کے حامی صافی جو سب سے زیادہ ان کو سپورٹ کرتے تھے عدم اعتماد میں میں نام اس لئے نہیں لے رہا مجھے نہیں بتا آپ کی چینل کی پالیسی کیا ہے آپ کے ڈیچل میڈیا کے پلیٹ فارم کی وہ کل بیٹھ کر ایک بڑے چینل پر پرسوں کہہ رہے تھے کہ یہ عدم اعتماد کسی اشارے پر لائی گئی تو یار ہمیں تو ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نظر آ رہا تھا ٹھیک ہے آپ بتائیں نا کہ یہ کیسے یہ سولہ جماعتیں کٹھی بیٹھ گئیں یہ تو پوزیشن میں ہوتے ہوئے جو ہے وہ لڑ پڑتی تھی تو حکومت میں سولہ اور ساٹھ دن سے کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی جن کی روز لڑائی ہوتی تھی تو کوئی تو مکنہ تیس ہے جس نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے صدیق بھائی اب ہر شہری یہ ایک question کرتا ہوا ہے نظر آ رہا ہے کہ election کب ہوں گے آپ پاس کوئی خبر کوئی prediction کر سکتے ہیں کہ کب تک election متوقع آئندہ دیکھیں میرے پاس خبر تو نہیں ہے میرے analysis یہ ہے کہ معاملات تیزی سے election کے طرح پڑھ رہے ہیں یہ حکومت چیزیں نہیں سنبھال پائے گی اور اس کا آپ دیکھیں گے کہ یہ نہ مہنگائی کنٹرول کر سکتے ہیں نہ یہ لوڈ شیڈنگ کنٹرول کر سکتے ہیں ان کا جو اصل objective ہے وہ پورا ہو گیا ہے overseas پاکستانی کو وڈ ختم کر دیا ہے even خانتوں کو کر دیا ہے نیپ ختم کر دیا ہے باقی جو کوشش کر رہے ہیں وہ ہو نہیں رہا تو یہ ان کا جی کے جانا ٹھہر گیا ہے صبح گیا یا شام گیا آپ نے کل ایک ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا اس حوالے سے کہ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں وہ میں نے جو ٹویٹ کیا تھا وہ تو کچھ اور جو پارلیمنٹ میں جایا تھا لیکن عمران خان کی گرفتاری خواہش تو بہت ہے بہت سے حلقوں کی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ممکن ہوگی عمران خان کی گرفتاری میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے رزیر داخلہ جس طرح روز ایک بیان دیتے ہیں کہ ہم گرفتار کریں گے ان کو جیل میں ڈالیں گے کیا ایسا رسک لے بھی سکتی ہے حکومت دیکھیں ان سے بھئی تو کچھ بھی نہیں ہے جنہوں نے سامنہ مارٹون کر دیا تھا خواتین کو جبلوں میں گولیاں ماری تھی ہیں ان سے بھئی تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن مجھے یہ پریکٹریکل نظر نہیں آتا کہ عمران خان گرفتار ہو سکتے ہیں اب اس حکومت کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان کا پلان آگے کیا دیکھ رہے ہیں مزید دیکھیں پلان ان کا نہیں ہے پلان ان کو لانے والوں کا ہے فیصلہ سازوں کا ہے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے ان بیچاروں کی کیا حقات ہے یہ تو پانی اپنی مرضی سے نہیں پی سکتے تو میرا یہی خیال ہے کہ ادارہ جو ہے وہ زیادہ دیر بوجھ برداشت نہیں کر سکتا دباؤ برداشت نہیں کر سکتا ان کی نائلی ناکامی نا تجبہ کاری کی ان کی لوٹ مار کرپشن کی اور پاکستان کو جہاں یہ لے کے جا رہے ہیں تو مجھے تو کنفرم جو ہے وہ الیکشن نظر آ رہے ہیں سر آخری قویسٹن ایف آئیے کیسیز اور مقصود چپراسیو ڈاکٹر رزوان کا ایک ہی طریقے سے انتقال ہو جانا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر مجھے حوالہ انہی کے لوگوں کے دینا پڑتا ہے اس لئے دینا پڑتا ہے کہ یہ مانتے ہیں ان لوگوں کو ہمیں تو یہ پیڈ لوگ کہتے ہیں یوٹیوبر پیڈ ہم تو پیسے لینے والے ہیں پی ٹی آئی سے ان کے اپنے ایک حامی بہت بڑے صافی صاحب نے جن پہ ان کا ایمان ہے انہیں نے بتایا ہے کہ جوتے میں بھی کچھ چیز ڈال دی جاتی ہے جوتہ آپ پہنے تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو ان کے اپنے لوگ یہ طریقہ باردات ہے اور یہ چیزیں ہیں ان سے میں نے کہا کہ کچھ بھی بائید نہیں ہے ڈاکٹر ریزوان جس طرح گئے وہ تو ڈپریشن جو ان کے بدباؤ تھا ان کا نام اسی ہے اس پہ اسٹاپلس میں ڈال دیا پھر ابھی مقصود والا معاملہ ہو گیا ایک آج بھی فاروق باجوا وہ بے ہوش ہو گئے ایک اور جہاں ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک خاتون ہے ایک خاتون ہے اسی کیس میں انہوں نے میرے ذرا یہ بتاتے ہیں ایف ایی کو کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھے اس کیس سے علاق کر دیں دیکھو ای بات چھوٹے بچے ہیں